آپ کے علم میں یہ کہ عقیدہ جو ہر شہر سے عزیز ہوتا ہے انسان ہر چیز چھوڑ سکتا ہے اولاد چھوڑ سکتا ہے مال و مطا چھوڑ سکتا ہے وطن چھوڑ سکتا ہے لیکن عقیدہ اور نظریہ جو نہیں ہے ہماری خود شسم سے یہ ہے کہ وطن عزیز یہ عقیدہ کی بنیاد پر عقیدہ ہے نظریہ کی بنیاد جسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں الاسلام ملت وحدتن اور الکفر ملت وحدتن اسلام ایک ملت ہے لیکن یہ پاکستان جو ہے قید عزب محمد الرجنہ کے بعد ایسے لوگوں کے ہاتھیں چڑھے جئے ہیں تو آج پاکستان جو کہ حسین کے نام پر یہاں پر مجالس میں کافی پرشانی ہیں کہ وہاں حسین کی طرح سے مملوک رہے ہیں انہیں کھنے نہیں جاتے ہیں دیکھیں یہ بنیادیہ کے اور دوسری بات ہے کہ یہ اتجاج ہے اتجاج میں کسی سے اجازت میں نہیں لی جاتے ہیں آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے ہیں اتجاج آپ اس طرح سے کریں ہم ہر قسم کے اتجاج یزیدیت خلاف اتجاج میں دور میں کرتے رہے ہیں اندر مکرین کے لیے ہیں تو امرانوں نے مقصد ہے کہ ان کے کور و فیر میں دعا دے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں نہیں اگر واقع یہ پاکستان کے امران ہیں دو قومی نظریہ کی محافظ ہیں کہ جتنے میں جلوس ہیں انہیں یہ دھوکے نہیں اور ان کے لوگوں کو جسے افتار کی انہوں نے پھر آزار کرے گئے تاکہ وہ بھی حسین پر وہاں منا سکے گئے دیکھیں یہ آزاردار تو ماتن میں مشہور ہوتے ہیں انہوں نے کوئی پسراو نہیں کرنا انہوں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ مظلومیت کا راسترکار کی مظلوم رہ کر جو ہیں ظالم سکر کے بات کرنا ہے تو مران اگر وہ واقعا سچے یا سچے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ آزارداروں کو پھر اجازت دیں تو جسے انہوں کا دل اس سے وعدہ تاری کریں بس صورت دیگر ہم پھر نہیں کہا سکتے کہ انہوں نے اللہ حسنس دینے کی نمیت نہیں ہے جائے اور آپ کے سجاج دائیو اور پھر مکمل آپ کے سجاج کریں کیونکہ یہ سجاج کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہے کسی ملک کے خلاف ہیں یہ یزیدی فکر کے خلاف ہیں اس کو یہ اتجاز تاز اور مادی ہوتا رہے گا دنی کی کوئی طاقت سے روپریشت کے لئے